بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیوٹیو فیملی آپ کیسے ہیں؟ آج کا خوبصورت اور صبح کا جو بلوگ ہے ہاں نہیں ہلاو نہیں وہ ہم شروع کر رہے ہیں کپڑے اسٹری کرنے سے ہاں انہوں نے اصل میں آپ ایک ایسا ٹائم ایسا ہے ہمیں صبحی صبح سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور رات کو یہ دیر تک بیٹھ کے پڑھتی رہی ہیں بچے آتے ہیں سوادو سکول سے آتے ہی پھر انہوں نے اکیڈمی اوڈیشنز وغیرہ جانا ہوتا ہے پھر شام کو آتے ہیں پھر اپنے سٹڈی کرنی ہوتی ہے سو دن میں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ کپڑے خوش کریں ڈالیں تو سو ہانی کے کپڑے وہ میں ہی پریس کر رہے تھیں ابھی دوبٹہ کیے باکھی کپڑے سینے کیے ہیں تو یہاں گوند ہے آب آئے بیدھ ہم سٹور روم میں تاکہ سٹور روم کی ساری سفائی کر سکیں گھر میں سب سے زیادہ بکھرا ہوا یہ ہی ہوتا ہے روم ہمارے گھر میں کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ایک چھوٹا ویسے تو یہ روم ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس سٹور ہمارا نہیں بنا ہے گھر بنانا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے سکر دیکھنا آسان ہے چرتیاں آنے سے پہلے پہلے کہ یہ سارے جوان کے گور چٹھائے جائیں اور تاکہ ایسے نہ یوں دوں گا اب یہ بن کے آئیں گے جو دھاگے ڈالتی ہیں اورتے ہیں اب دھاگے ڈر کے آئیں گے کل آپ دیکھیں تو میرے بلوگ میں یہ آ رہے ہیں اور مجھے جانا ہے بزان دیکھیں پک جاتی ہوں ان کے اوپر والے کور دے کر آنے تین رزائیں ہمارے پھر میں ٹوٹل پانچ رزائیں ہیں باقی کمبر ہے یہ دیکھیں یہ اب جو ڈالے جاتے ہیں یہ کمبر ہے اچھا اچھا سارے بھرو چکے ہیں بلکھل نیٹ اینڈ کلین ہیں واش ہوئے میں میں جائیں پھول سبڑی آنے سے پہلے یہ کام ہمارا ہو جائے جس نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور صرف ہم خوبصورت سا ویلوگ جانا اس کا آغاز کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سبسکرائیاں کر لیتے ہیں ہانی اٹھو چھاڑو لے کر آو بچا اٹھو ہمزہ کو میں آپ کو دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمزہ یہ کیا کر رہے ہیں ہاں یہ سامپ ہے واہ جی واہ اس کو سوکس ملی ہے جس کی شیف جانا سامپ والی ہے یہ ہمارا بڑا فنی بچہ ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں اس نے ہمیں بڑا فائدہ دینا ہے کیونکہ جس فیلڈ میں ہم ہیں اس فیلڈ میں فنی لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے ہے نا ہمزہ یہ بھیڑیا بن گیا اب یہ زیبرا بن گیا ساو نے کلوز کر کے ویورز کو دکھا دیکھ رہے ہیں آپ حمزہ اچھا بیمینڈک بھی بن گئی تو یہ کام جانا حمزہ کر رہا ہے اے مجھے پھول جھاڑو دو ہاں نا تو رہو میرا بیٹا اس کمرے سے ہم جھاڑو بھی نکال کے آ چکے ہیں یہ ہے جی ہمارا ہاں سٹور جھاڑو اٹھائی بھی ہے میرا کمرے کو سٹور روم بڑا سٹور روم اور آپ کا کمرہ بیٹھ رہا ہوتے ہیں نہیں آپ کا کمرہ بیٹھ رہا ہوتے ہیں اچھا میرے کمرے میں کون آتے ہیں یہ میرا کمرہ بیٹھ رہا ہے یہاں سے بھی جھاڑو مکا ہے جھاڑو لگا کے آئیے ہیں جی بٹا ہے نہیں اٹھا سالیا آپ اٹھاؤنا ہاں جھاڑو مکا ہے ہمیں جھاڑو مکا ہے ہمیں تو دیکھ سائیڈ پہ رکھ گا بھی ڈاوکے دیں گی اور ملے کے دریث قراب点ください ہمیں چی لگے انہم کئی رہے ہیں جی شکرہ یہ کیا چیز ہے کھٹڑا کھٹڑا ہے کھٹڑا کھٹڑا دکھا مجھے کھٹڑا کھٹڑا پیچھے ہو جاؤں کھٹڑا یہ ہے بریک روٹ جو کہ اس کو پسند نہیں یہ بیچھے سے آکے آپ کو دکھا ہاں ٹھیک ہے یہ ایسے دکھا ہے دکھا یہاں ہمزہ یہاں ہمزہ یہاں ہمزہ یہاں ہمزہ یہاں ہواں شہر ہوتا ہے اسی لئے آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہی تو یہاں سے ہمیں کھٹڑا کھٹڑا دھو لیتے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے جو کچھرہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ جگہ دھونی ہوتی ہے نا سی سری آگے بھی دھو رہتے ہوتے سارا کام کر لیں اس کے بعد پھر آپ سے نتے ہیں یہ میں نے کہنیاں نہیں نہیں بچوں کو نحلانا ہے سفائیاں وغیرہ ہماری جوانا وہ ہو چکی ہیں اور اب میں ناشتہ بنا جکی ہوں بچے جوانا آدھے میرے ناشتہ کر رہے ہیں کچھ جوانا لنچ میں لے کر جائیں گے اور یہ دیکھیں تیاریاں بھی بچوں نے ہمارے انہیں کی ہوئی ہیں پراتھے کچھ رہ گئے ہیں وہ میں بیلتی ہوں ساتھ ساتھ لنچ کے لیے بھی پھر اپنے لیے بھی ناشتہ جو ہوتا ہے ہمارا وہ بھی آپ کو پتہ ریڈی ہوتا ہے انڈے بھی ابھی مجھے بنانے ہیں بس صبح کا کام بہت ہی ٹف ہوتا ہے کیونکہ بچوں نے صبح سکول جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بکھراپن ہے کوئی کھاتا ہے جی انڈوں سے کوئی کھاتا ہے سالن سے اور ساتھ میں کوئی کھاتا ہے جی دہی سے صبح ناشتہ جو نا بچوں کا ہیلدی ہونا چاہیے سارا دن اچھا گزر جاتا ہے آپ بھی کوشش کیا رکھ رہے ہیں آپ کے بچے اچھا ناشتہ کر کے جائیں تو یہ پڑھنے میں لائک ہوں گے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ جو ہے نا ہماری ایسا سمجھ لیں کہ یہ ہمارا کیا وہ ہے کہ اگر بچہ ناشتہ صحیح سے کرتا ہے اس کا ذہن دماغ تیز ہوتا ہے سالیہ نہیں کرتی اب اس کو بھی سارے کہتے ہیں اس کے پاپا بھی کہ ناشتہ جو نا وہ تمہارے بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور ویسے بھی تمہاری پڑھائی تھوڑی سی باقی بچوں کی بنسبت پیچھے ہے تو اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ناشتہ جو نا کر کے جائے سو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جی آپ بھی اپنے بچوں کو ہیلڈی ناشتہ کروا کے بھیجا کریں تاکہ ان کی جسامت بھی اچھی ہو اور ساتھ میں جو ہے نا ان کی سارا دن کا دار المدار ناشتے پر ہے ناشتہ صحیح نہیں ہوگا تو پورا دن بچوں پر ڈسٹر گزرے گا بچے تیاری کر کے جا رہے ہیں سکول یہاں سے ہی میں آپ کو دکھا رہی ہیں دیکھیں کچھ ہمارے ابھی لڑائیوں جگڑوں میں کھڑے ہیں یہ جاتے ہیں تو جا کر پھر سکون آتا ہے کچن سے ہی کھڑی ہو کر میں ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ مجھے ولوگ جو نا وہ مکمل کرنا ہوتا ہے سو اب یہاں اپنا ناشتہ لگا لیتے ہیں میرے ناشتے میں جی کیا کیا ہوگا ان کا بچا ہوا انڈا ہوگا ساتھ میں ساگ ہے اور چائے ہے ساتھ میں مگے مکھن ہوگا تھوڑا سا ویسے روٹی پر ڈال لیتی ہوں باقی سارا پریج میں رکھ لیتی ہوں اور چلتی ہوں شویب کے پاس شویب اور میرا ناشتہ جو نا وہ ہمیشہ اکٹھے ہوتا ہے اٹھو 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 ناشتہ آگیا ہے یہ لیں جی ٹھیک ہے آج چپلی کباب کو مسالہ بنوایا آنا صحیح ہے نا آج ہے جی منگل صحیح ہے نا اچھا جی ہم ناشتہ کے بعد وہ آگ سے مرد آتا ہے جب جس دس کے ناشتہ کرنے آجے بہت ہی زبردست ناشتہ ہے حجم ہرا ساگ ہے ساگ 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 مکہ نا بھیج میں بیٹی ملک شے کھو دے دیا ہوں میں اپنے کرتے ہوں برخہ اسٹری میں رکشہ آیا ہوگا ہے تو رکشے والا جلدی آجاتا ہے یہ دیکھیں کپڑے میرے خوشکوے میں کھڑے تھے تو برخے اوپر ہرکی پھلکی اسٹری پھیر لیتی ہوں اس کی ریزن یہ ہے اسٹری کرنے کی یہ دیکھیں ساڑھے بارہ میں جاتی ہوں بارہ چالیس رو میں ہرکا پھلکا نا وہ مشین میں جاتے نا کھڑ کھڑا ہو جاتے اور گشن برخہ جاتا کہ اسٹری نا کرو فائنلی برخہ میرا اسٹری ہو چکا ہے ہم کرتے ہیں تیاری برخہ ڈال لیتے ہیں رکشہ باہر آیا ہوئے اس کے پاس آتے ہیں میں جا رہی ہوں رکشے بنانے اچھ 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 مجھے جانا نہیں دیکھتی ویڈیو بنائے رکھتی ہے دو آگئی ہوں ملکشیٹ بنانے فریز سے نکالتے ہیں سب سے پہلے دودھ دو کے لئے ایک گلاس دودھ کا اور یہاں بھرپ یہ سارا چیزیں ہم ملا لیتے ہیں اس کے اندر آگئی ہے یہ تھوڑی سی چینی اس کو ہم پر رکھ لیتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں جی کلوز شیخ ہمارا گئے بن شید کے پاس لے چلتے ہیں یہ ہے جی جوتا گنو 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 پی وہ تو کچھ نہیں میاں دی پا کے دے آ شیب پا دے نہیں سات پڑے ڈال کے دو گنو سنگ بسم اللہ رحمت میں سکاپ پہن لوں ٹھیک ہے اجازتہ ٹھیک ہے اس سیدھا کبر چڑھوا ہو چاہے میں ٹھیک ہے آپ میں چڑھا یار سو ٹھیک ہی بھے چھوڑ چھوڑ سامنے کیجے میں جب سنویتے ہیں رکشاہ مارا آچکا ہے ٹھیک ہے